بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب جی آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی مزے کا سپریم چکن اور یہ آپ بچوں کے لیے بہت ہی سپیشل ہے اور ضرور انہیں بنا کے دیں چکن لیا ہے میں نے یہ پریسٹ بھی اس کے دو فیڈے مجھے چاہیے تھے یہ میں نے دیا ہے ایک درمیانی سیاہ سائز کی پیاز ہے اور اسے میں نے بلینڈ کر لیا ہے نمک نمک آپ ہسپیز آئیکہ لے لیں اور ٹومیٹو کیچپ چار چمچ چلی گارلک ساس چار چمچ دو چمچ لیمن جوز دو چمچ سویا ساس سفید تل چاہیے مجھے ایک چمچ بھر کے اور کٹاو والے سین اور یہ ہے جی لیمن کا چھلکا ہے اسے میں نے کر لیا ہے کرش کر لیا ہے ادھرک تھوڑا سا چاہیے اسے بھی میں نے چاپ کر لیا ہے کٹی ہوئی لال مرچ ایک چمچ چند پتے مجھے پودینے کے چاہیے چکن کو میں ایسے بری کس کی کٹنگ کر لوں گی یہ سٹیپس میں میں اس طرح کٹ ہوں گی اس کی کٹنگ کر لیں جی اس سائز میں میں اس کی سٹیپس کٹ لوں گی چکن کے سارے جی ویبرس چکن کی کٹنگ ہو چکی ہے اس سے اب میں ڈالوں گی مکسن کاؤل میں جی اپنے اس میں شامل کروں گی کٹا ہوا لہسن اس کے ساتھ ہی جو ایک پیاس لیا تھا میں نے درمیانے سائز کا اسے میں نے بلینڈ کر لیا اچھی طرح وہ اس میں شامل کروں گی دقریباً چار کھانے کے چاہنا چاہیں یہ ہے چار چمچھی ٹومیٹو کیچپ یہ جائے گی اس میں ایک چیلی گارلک ساؤس یہ بھی چار چمچ ہے دو چمچ جائے گا سویا ساؤس نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے ساب سے تھوڑا سا اس میں ڈال دیں کیونکہ کیچپ میں بھی اور سویا ساؤس میں بھی نمک شامل ہوتا ہے اور یہ ہے چھل چھل کے چوپ ادرگ اور یہ کٹی ہوئی لال مرچ ایک چمچ کھانے کا یہ بھی اس میں میں شامل کروں گی اور ایک چمچ ہی سپیت تیل یہ اس میں جائیں گے اور یہ چند پتے جو پدینے کے تھے انہیں میں پری کاٹ ہوں گی اس طرح اب ان تمام چیزوں کو میں اچھے سے مکس کر کے اور اسے میری میٹ ہونے کے لئے یہ رکھتوں گی تو قریبا آدھا گھنٹا یا پین پارسمنٹ کہہ لیں جتنا آپ اسے ٹائم دیں گے اتنا ہی یہ اچھا میری میٹ ہوگا اور اس میں مسالے سارے ریچ جائیں گے اسے کبر کر کے میں فریج میں رکھنے میں دیا ہوں جی چکن کو میں نے میرینیٹ کر لیا تھا تقریبا تھا کہ ہنٹا اس کو پڑھا رہے نے دیا میں نے فریج میں اور اب میں اس کا جو نمیکسٹ سٹرپیس تو وہ بنا ہوں گی وہ کرنے کے لئے میں پیاد کر رہی اس کے لئے میں نے لیا ہے ارمونیوں کے فائل پیپر اس فائز میں اس کی کیٹنگ جب لینے ہاں 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 اس سے سنت جی یہ پین میں نے گرم کر لیا تھا اب اس میں یہ میں پیکٹ اس طرح رکھتے جاؤں گی پریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ویسے ہی یہ اپنے سٹیم میں جن سے یہ تیار ہو جائے گی میڈیم فلیم پہ میں نے رکھ دیا یہ کرنے کے لیے ہمارا ریڈی ہے یہ اس کی سٹیم میں کر رہی اس کے مدد یہ بلکل تیار ہو چکا ہے میں اپ چلہ بن کر ہوں گی اور اسے کرتے ہیں ڈیشہ ہو جی اس سے نہ میں سرف کروں گی نوڈلز کے ساتھ ویسے آگے سے چاہیں تو وائل فرائس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں سر لیکن جو کنسے کی خوشبوار یہ سٹیم ہو چکے یہ بہت زبردست اس سے میں اب سرف کروں گی نوڈلز کے ساتھ جی ویورز سپریم چکن ہمارا بہت ہی یمی مزے کا ریڈی ہے اب میں تھوڑا ساس کے پر یہ سپیہ تیل جن سے وہ سپریٹ کر دوں گی جی ویورز ہماری آج کی ریسپی جن سے وہ میں نے آپ کے ساتھ کیا یہ ہے سپریم چکن نوڈلز کے ساتھ بہت ہی مزے کا یمی بنائیں اور آپ بھی ضرور ٹرائے کریں اور بتائیں کہ ہماری آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی اور بچوں کیلئے کبھی کبھار ضرور سپیشل کیا کریں بچے کچھ ہو جاتے ہیں اور بچوں کی خوشی میں مابا کی خوشی ہوتی ہے اب بہت سا خیال رکھیں رعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ